اللہ جزائے خیر دے ترک حکومت کو سلام ہے اس حکومت کو اب یقین جانیے جس ادارے کے ساتھ جن اس ادارے نے حکومتی سطح پہ ہماری ادارے کو دعوت دی پیت السلام ٹرسٹ کو وہ حکومت کا بہت مرکزی ادارہ ہے اور اب تک ان مسلمانوں پر وہ چودہ عرب ڈالر خرچ کر چکا ہے چودہ عرب ڈالر لیکن آج دنیا میں اس کا یہ کردار قابل تعریف نہیں ہے دنیا اسے برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی رشتی کی بنیاد پر کوئی مسلمانوں پر آج بھی اتنا خرچ کرنے والا موجود ہے انہیں وہ گبارہ نہیں ہیں اور وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا اپنی سرحد میں اندر گھر میں لانے کے لئے تو کس زبان سے تعلق رکھتا ہے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے یہ تفریق نہیں ہے مسلمان ہیں گھر حاضر ہے چودہ عرب ڈالر خرچ ہو چکے اور جب ہم ان خیموں میں گئے اب یقین جانئے جو اس حکومت سے ہو سکتا تھا ان خیموں کے اندر اس نے سب کچھ کیا ہے تین لاکھ ایسے لوگ ہیں جو ترک حکومت کے خیموں میں موجود ہیں ستائیس لاکھ ایسے ہیں جن کو انہوں نے کالونیوں میں تقسیم کر دیا ہے تیس لاکھ کا مجمع ہے تقریبا خیمہ والوں کو بھی بہت احترام اور عزت کے ساتھ رکھا ہے کوئی اندر نہیں جا سکتا وہاں اندر والوں کو زندگی کی ہر سہولت دے رکھی ہر سہولت پڑھائی کی تعلیم کی بچوں کے لیے ان کی زندگی کی ضروریات کی اسبطار ہر چیز اب اس حکومت کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ جو بقیہ مجمع ہزاروں کی شکل میں لاکھوں کی شکل میں سرحد کے اس طرف بیٹھا ہے منتظر ہے اسے بھی سنبھالنا ہے اس کی بھی ضروریات پوری کرنی ہے اور وہ اپنی سرحد میں بیٹھ کر زندگی کی ضروریات انہیں بھی مہیا کر رہے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ان کے لیے کوئی لمبا چوڑا وہاں انتظام کرنا ان کے لیے مشکل ہے اس رت کے اس طرف تو غیر معمولی خدمات ہیں ان کی غیر معمولی اگر اسلامی دنیا آج انہی کا سہارا بن جاتی ہے تو سچ بتاؤں شامی مسلمانوں کی بہت سارے مشکلات اس کی بدولت حل ہو جاتی ہے چونکہ وہ دنیا کے کسی بینک کا مقروض نہیں ہے کسی کا مقروض نہیں ہے آزاد ہے آزاد پالیسی ہیں اس ملک میں وہ اپنے بلبوتے پر یہ خدمت کر رہا ہے حیران ہوں گے آپ کہ وہاں کوئی دنیا کی انجیوز کام نہیں کرتے ہیں غیر ملکی جو ہر طرف دنیا میں پھیلی ہوتی ہے کیوں؟ ترک حکومت انہیں کہتی ہے اگر کام کرنا ہے تو ہمارے نظام کے پہت کام کرنا ہو جو انہیں پسند نہیں ہے ہاں ان علاقوں کے اندر وہ انجیوز کسرت کے ساتھ مسلمانوں پر محنت کر رہی ہیں مرتد بنانے کے لیے جو آزاد ہیں جو کسی کی دائرہ اختیار میں نہیں وہ محنت ہو رہی ہیں کھانے کی بنیاد پر طبی علاج کی بنیاد پر غزہ کی بنیاد پر لباس کی بنیاد پر انہیں انجیل ان میں تقسیم کی جا رہی ہے انہیں عیسائیت پڑھائی جا رہی ہے دنیا میں ان کا تماشا یہی ہے کہ پہلے بمباری کر کے انہیں تباہ کر کے کچھوں کو شہید کر دیا جائے باقیوں کو باقیوں کو بے گھر کر دیا جائے جب انہیں بے گھر کر دو پھر ان کے پاس دوائی لے جاؤ کپڑے لے جاؤ پشاک لے جاؤ غزہ لے جاؤ خمدردی دکھاؤ تاں کہ یہ آسانی عیسائی بن جائے سو سکتا ہے دنیا میں تو مسلمان یوں ہی زندگی گزار لے لیکن کل اللہ کے دربار میں پھر پھر کیا جواب دے گا کہ تم نے اپنی اس ذمہ داری کا احساس کس ساتھ تک کیا ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے دعائیں تو کر سکتا ہے اپنے اندر ایک درد تو محسوس کر سکتا ہے جو اس سے بن پاتا ہے وہ تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے اسے بھالی محسوس کر سکتا ہے 3 موسیقی